موسیٰ علیہ السلام اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے ابھی جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھائے ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکائے لیکن ہو گیا رہا ہے بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں تو دیکھا کہ ایک فیرونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے بولو نا یار پڑا ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فیرونی آدمی ہے تو پڑا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فیرونی کو کیونکہ ظالم تھا وہ آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی مگر بندہ لڑک گیا وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا ہے فَقَضَ عَلَيْهِ اور اس کا اِنَّا لِلَّهِ ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام پریشان یہ کیا ہو گیا اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں الٹے ہو رہے ہیں کام بھئی اب تو نبوت ملنی ہے اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موس وانٹڈ بن جائیں لیکن اللہ کے کام دیکھو اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا یہ کیا ہو گیا یہ غلطی ہو گئی ہے بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ماف کر دیا تو پہلی غلطی بظاہر غلطی یہ میں اس سے رہا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کام صحیح ہو رہا ہے یہ بظاہر الٹا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فیرون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونے ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے چلو یہ ہو گیا بندہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا شہر میں سب سو رہے تھے اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے یہ نیچر ہے انسان کی قیلولہ کرنا ہی تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے کسی کو نہیں پتا تھا بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لئے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا قتل آگے چلو اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن بظاہر الٹا کام اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڑا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فیرونی سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا تیرا تو کامی لڑنا ہے کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے صرف اتنی سی تنبیح کی اپنے بنی اسرائیلی کو نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فیرونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے وہ ظالم تھے فیرونی نے ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکہ رکھوں گا کل کا تجربہ ہے یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑواؤں گا جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ ایک فیرونی کو پکڑیں ارادہ ہے فیرونی کو پکڑنے کا لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانہ دیا ہے کہ تو تو ہی لڑاکو تیرا کام ہی لڑنا ہے تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا مجھ کو اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹیل گیا تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا ٹیلا نہیں بھی تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ کوئی ریڈ کے ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا کچھ تو ہوگا نا کتنی بھی احتیاط کر لیں تو اس نے بے سبری کا مظاہرہ کیا اپنی قوم کا آدمی بے سبری کا مظاہرہ کیا تو چل بھائی تو بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں یہ کہہ دیتا نا یا میں چھوڑ رہا ہوں بس نہیں لا ایسا نالائق کہ اس نے فوراں کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی فیرون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلا ہو اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اس نے فوراں چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا بولتے کیوں نہیں بھائی اللہ تو چاہتا تو یہ بھڑا نہ ہونے دیتا اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لئے رکھا ہوا ہے ان سے میں نے کام لینا ہے ان کو ان بھڑوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی اس میں تو یہ مسئیبت میں پڑ جائیں گے ٹینشنوں میں آ جائیں گے ان کے لئے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں تو یہ کیا ہے یہ کسی اور کو لڑوا ہو اس میں نا 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 اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا بندہ بھی انہا لیلہ ہوا توبہ استغفار بھی کروائی ماف بھی کیا اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڑا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا پکمار کسی اور کو رہے ہیں جس کی مدد کے لئے جا رہے ہیں وہی کمبہت کیا کر رہا ہے پکڑوا رہا ہے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا اس میں لگے رہو پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں جیسے بھی تارے ترچے حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے کیسے فیور میں ہو رہے تھے یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا اور کہاں جانا پڑا مدین ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دس سال کے لیے فیرون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ وہاں نیک لوگ ہیں ان کی نیک بیٹیاں ہیں اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے دس سال بکریاں چراؤ گے آپ ورنہ کون جاتا ہے بھائی بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا باقی یہ جو فیرون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے تو یہ غلطیوں پر غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پھر دس سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فیرون کے پاس حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا میں تو موس وانٹیڈ ہوں جس حکومت کا میں موس وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہے اسی فیرون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے تو اللہ نے کیا فرمایا اِذْحَبَا اِنَّنِی مَاكُمَا آپ اور حارون جاؤ کلہ ایسا نہیں ہو سکتا فیرون آپ کا کچھ بھی نہیں بکار سکتا میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں تو اس سے بھائی یہ پتا چلتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو یہ آپ کی آنکھ لگتی اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تحمت لگانے کا کوئی موقع ملتا مگر یہ ہونے دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر اس سے منافقین تمہارے سامنے آگئے مخلص لوگ تمہارے سامنے آگئے اور ایک اصول سامنے آگیا کہ جو نیگٹیف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کافی ملا کے قرائن ملا کے اور صغرے قبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامان اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے یہ غلط ہے بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں چل بھی جاتے ہیں لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان گیا ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا اصل تو آخرت ہے قیامت ہے جہاں اعلانات ہوں گے جہاں پتا چلے گا کہ یومتو بلس سرائر جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے یہ تو آخرت میں پتا چلے گا تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں یہ غلط ہو رہا ہے غلط ہونا بھی صحیح ہے اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے غلط ہے وہ پھر صحیح بھی غلط فیرون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا فیرون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا بولو نا فیرون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتا چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے فیرون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر لیکن فیرون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے تیری خوشی بہت جل اس کا مزہ کرکرہ ہونے والا ہے یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں